اسلام علیکم ویلکم ٹو کوک بک آج جو ہم لوگ ریسپی سکھیں گے وہ بیف کوفتوں کی ہے اس کے لئے میں نے ایک کلو کیما لے لیا ہے بیف کا کیما ہے یہ اور ساتھ میں میں نے اوپر اس کے دو ہری مرچیں کاٹی ہوئی ہیں یہ ایک بڑا پیاز ہے دو انڈے اور ون ٹی سپون جو اجوائن لی ہے میں نے چھے بڑی چمچیاں یہ بیسن کی اور ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون لال مرچ اور کالی مرچ کی ہیں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون مکس مسالہ اور ساتھ میں ون ٹی سپون زیرا اور میں نے لیا ہے سوکا دھنیا ہے یہ یہ بھی ون ٹیبل سپون ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا دھنیا باقی جو پروسیس ہے وہ بھی آگے دکھاتی ہوں میں آپ کو اس ساری چیزوں کو مکس اپ کر کے میں اس کا مسالہ پیسٹ بنا لوں گے ایک اچھا سا اور پھر اس کو فرائے کریں گے یہ کالی مرچ اور لال میں چاہے ایڈ کرتی ہے میں نے ساتھ میں ہلدی ایڈ کر دیئے مکس مسالہ اور زیرا ایڈ کر دیئے نمک ادرک لسن پیسٹ اور دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیئے دھنیا بیسن ایڈ کر دیئے ایک چھٹکی اجوائن ایڈ کر دیئے یہ پیاز ایڈ کر دیئے میں نے اب میں اس کو مکس اپ کروں گی دونوں ایک زندر ایڈ کر کے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے انگریڈنٹس ایک ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دیئے اپنا مسالہ اب میں کوفتے بنانے لگی ہوں ہاتھ پہ آئل لگا کے آپ نے تھوڑا سا مسالہ جس طریقے سے آپ بنانا چاہتے ہیں جس شیپ میں بنانا چاہتے ہیں を بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے گول کوفتے بنا لی ہیں یہ دیکھیں میں نے گول کوفتے بنانا چاہتے ہیں اور بھی بنانا رہی ہوں باقی انگریڈم سے بن جائیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں انہیے کیوں دیکھیں میرے کوفتے تیار ہو گئے ہیں کنے اچھے تیار ہوئے ہیں ابھی باقی ان کو میں فرائے کروں گی پھر اور پروسس آپ کو بتاؤں گی موسیقی موسیقی یہ میں نے مسالہ بنانے لگیں یہ دیکھیں میں پیازisel ڈال لیا ہے جب میں نے کوفتے پروئی کی ہیں ابھی میں میں مسالہ کیا یا کروں گی اس کے لئے میں نے فیز کرے لیا ہے یہ ایک میں نے پیاز召ید کرے لیا ہے بڑا پیاز ہے اس میں میں لرحم دے فیزوی کا سسل داصل منع پر ج lại ہے ہم ادرک پیسٹ ایڈ کر دیا اور ابھی میں نے ٹماٹر ایڈ کیا ہے ہم اس میں نمک ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون خلدیا ایڈ کر دیا ون ٹی سپون مرچیں ایڈ کر دیا دھنیا پاوڈر ایڈ کرنا لگی ہوں ون ٹیبل سپون ایڈ کیا کالی میرچیں ایڈ کر دیا ون ٹی سپون زیرہ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون درک پاوڈر ایڈ کر دیا ون ٹی سپون ایڈ کیا میں نے اب میں اس میں ایک کپ پانی ڈال کر اس کو اوپر سے ڈھام دوں گی تاکہ جبوںیے میں لے помراتوں میں ہوئے میں نمک پاڈی کا استعمال کی ہوگا دائما چھدری سے گھر کردیکھیں موسیق لو ن نمک پاوڈر ایڈ کیسر ہوتے saw chiara's Ci Quick کروں گی یہ دیکھیں میرے کوفتے اب میں آٹ کر رہی ہوں ساتھ میں یہ دیکھیں میری کوفتوں کی ہانڈی تیار ہو گئی ہے الحمدللہ سے بہت اچھی بنی ہے اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں میری ہانڈی بلکل تیار ہو گئی ہے الحمدللہ سے بہت مزے کی بنی ہے آپ جب ضرور ٹرائی کیجئے گا کفتے بلکل گول گول بنے ہیں ٹوٹے بھی نہیں ہیں الحمدللہ سے اب میں اس کو سرف کروں گی ٹرائی پھار بھی نہیں ہیں آپ کو شکریہ کپ ہی ہوتا ہے وہ پہ بھی نہیں ہے ہمت ست拉کنی ڈیبخ ہمت ستاقشی قدارد ہمت ستاقشی قدارد روز ستاقشی قدارد ہمت ستاقشی قدارد